اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفری اطاق ترکا بیان جو جام کر گئے اے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اگر ضرورت پیش آ گئی تو صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف ہتیار خریدنا تھا ہتیار خریدنے پر اور نقل حرکت پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے سب سے زیادہ مال صحابہ کا اس پر خرچ ہوا آپ دیکھیں سیرت اٹھا کر لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شادی کو مال کا مصرف کہیں سوچا بھی گیا ہو ایسی سادگی سے شادی ہوا کرتی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے یہ ابو مساشری تھے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چادر بچھی ہوئی ہے تصمیح بڑھ رہے ہیں یہاں کے بیٹھ گئے خیال یہ ہوا کہ شاید گھر میں کسی کے موت ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سالسواب میں ذکر کر رہا ہوگا خاموش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آ کر بیٹھ گئے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پوچھا کہ کیوں یہاں لوگ جمع ہیں کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ نہیں نہیں یہاں انتقال کسی کا نہیں ہوا بلکہ ہمارے ہاں شادی ہے ولیمہ ہے مہمان آئے ہوئے ہیں شادی ہو رہی ہے جس مجمع کو دیکھ کر جس ماحول کو دیکھ کر گزرنے والا یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا لوگ تعزیت کے لئے آئے ہوئے ہیں کوئی ذکر میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی خاموش بیٹھا ہے جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا وہاں شادی ہو رہی تھی اور ہم ان صحابہ کی شادی سے اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کوئی نہ بتلا دے گا کہ اس محلے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے نہیں میرے دوستو عزیز و بزرگو امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی اور امت تباہ سنت کے بغیر اسلام پیش کرنی سکتی مزید شارٹ کلے بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ